موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آسماء اور آپ دیکھ رہے ہیں سواد کے پکوان اور یقیناً آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی مزدار سی اس خوشی کو انجائی کر رہے ہوں گے عید کا دن ہے میری طرف سے آپ سب کو عید بہت بہت محبارک ہو موسیقی 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 پیکنگ میں بڑا اچھا سا آپ کو یہ سفید زیرہ ان کا مل جاتا ہے تو یہ ہر کشن کی ضرورت ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور ہم اس میں کاوے کا استعمال بھی اس میں کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے کاوے میں ڈالنا ہے آپ نے کھانے میں ڈالنا ہے آپ نے چٹنی میں ڈالنا ہے بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے سوخہ دھنیا ان کا ساف ستری پیکنگ میں آپ کو مل جاتا ہے دے گی پلاو کیونکہ پلاو ہر بندہ اچھا نہیں بنا سکتا جیسے کہ بریانی ہر بندہ اچھا نہیں بنا سکتا کیونکہ کسی کسی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہوتا ہے کوئی ایک ڈش وہ واقعی بڑی مزے کی بناتا ہے تو اسی طرح ان لوگوں کی اب یہ آپ کے پاس ساری رینج اگر موجود ہو تو میرے خیال سے سب کے ہاتھ کا ایک سائی ٹیسٹ آئے گا مزے دار سا ٹیسٹ آئے گا آپ اس میں دے گی پلاو انجوائی کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور ان کا گرم مسالہ پساوہ بڑا اچھا آتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں بمبئی بریانی ہے جی ان کی مزے دار سی مسالہ دار بریانی ہے اور آپ اس کو گھر میں انجوائی کریں اچھی سی بریانی بنے گی واقعی بڑی اچھی ٹیسٹی بنے گی کیونکہ میں بنا چکی ہوں اور سیخ کباب مسالہ ہے جی ان کا ادرک پاوڈر ہے لیسن پاوڈر ہے کوک ہلی مکس ہے اور لال پی سیوی مرش پاوڈر ہے پھر پنک سالٹ کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں تو پنک سالٹ آپ کو پتا ہے کہ دوسرے ممالک میں بہت مہنگا آپ کو ملتا ہے ایکسپنسیو ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں اس کی اپنی پیداوار موجود ہے تو یہاں پر ہمیں بڑے کم پرائس میں بڑا مزدار سا اچھا سالٹ آپ کو مل جاتا ہے اور یہ بھی سواد والوں کا یہ دیکھیں اس طرح پاکنگ میں بھی آتا ہے تو آپ سواد بسالے والوں کا بھی یہ لے سکتے ہیں اور اپنے گھر میں رکھیں اس کو استعمال کریں اچھا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے جی اور یہ ساری چیزیں اب ہم اپنی ریسیپی کے جانے بائیں گے جی ہم نے بنانا ہے تندوری چکن اس کے لیے آپ کو چاہیے چکن دہی چاہیے لیسن ادھرک کا پیسٹ چاہیے آئل چاہیے اور ساتھ میں تندوری چکن مسالہ چاہیے اور تھوڑا سا لیمن جوس یا سرکہ آپ اس پر ڈال سکتے ہیں بس یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے سے مارینیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکانے کے لیے رکھ دینا ہے سواد مسالے سواد بھری زندگی آپ انجھوئے کریں اور اس میں مزیدار مزیدار سی ڈشز بنائیں جی اچھا جی اب ہم لیں گے چکن ٹھیک اور اس چکن کو میں نے لگانے ہے تھوڑے سے کٹس اور اس کے بعد جی کیا کرنا ہے کٹس لگا کر ہم نے اس کو مارینیٹ کرنا ہے تو سب سے کلے آپ نے لینا ہے اس طریقے سے اس میں کٹس لگانے ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو اگر سوچ رہی ہوں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں ڈیپرینٹ کرتا ہے ویسے میں نورملی اس کو ثابت بھی بناتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے اور اگر چاہیں تو آپ اس کو ہاف میں بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہ ہاف ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے کر کے کیونکہ چکن جو ہے وہ ایزی لی ہوت جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس پر کٹس لگا ہے اسی طریقے سے اور پھر آپ نے اس میں اٹھا کے اسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھی ٹھیک ہے جی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے کٹس لگا دینا ہے جیسے کہ میں نے ابھی اس باقی پیس کے اوپر لگایا ہے لیک پیس پہ اسی طرح سے آپ نے اس پہ بھی پیس پہ کٹس لگا دینا ہے کیونکہ کٹس لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسالہ اچھے طریقے سے اندر تک اس میں جز بجاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ آپ نے دیا اور یہ ہم نے اس میں رکھ دیا اب ہم اس کو کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ساف کریں گے جی اور پھر اس کے بعد ہم اسے مرینیٹ کریں گے سواد مسالے کے ساتھ آپ نے یہ لینا ہے سواد مسالہ ٹھیک ہے اور یہ بڑا اچھا تندوری چکن مسالہ ہے ان کا لو سوڈیم سال ریسیپی ہے سکسٹی پرسنٹ لیس سوڈیم ہے ٹھیک ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ اس کو کھا سکتے ہیں ایزی لی اس میں بنا سکتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ نورمیلی پھر ہارٹ پیشنٹ ہو گئے یا پھر ہائی بلڈ پریشر کے لوگ ہو گئے مریض ہو گئے تو ان کے لیے پھر ہمیں سپریٹ کچھ نہ کچھ آرینج کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ نمک تو بہت تیز ہے اس میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہے تو ہم کس طریقے سے ان کے لیے کھانا تیار کریں اس میں لیکن اب سواد نے آپ کی یہ مشکل آسان کر دی ہے اور یہ مشکل حل ہو چکی ہے آپ کی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس طریقے سے سواد مسالے میں اچھا دین آپ نے یہ کیا کرنا ہے اب لیسن ادھر کا پیسٹ لے کے آپ نے شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے دہی اور دہی جو ہے یہ بیش میں شامل ہو گیا یہ دہی آگیا بیش میں اب آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اچھے طریقے سے اور تھوڑا سا ہم اس پہ لیمن جوز جو ہے وہ بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس میں ٹیسٹ اچھے طریقے سے اندر تک چلا جائے گا اور بڑا اچھا مزیدار سا آپ کے پاس تندوری چکن تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب آپ نے لیمن کو کٹ کیا اور تھوڑا سا پہلے آپ نے ہلکا سا اس کو پریس کرنا ہے اس سے پھر جوس نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور بڑا ہی جوسی اور مزیدار سا یہ لیمن ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے مکس کریں گے اور سواد مسالے کا پکٹ آپ نے اس میں ڈالا تندوری مسالہ اور ساتھ میں لیمون ڈالا لیسن ادرک کا پیس ڈالا اچھا دیکھ اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کیا مکس کر کے اب آپ نے اس کو بنانے کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم لیتے ہیں پان موسیقی 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 اور پین میں بھی ڈال ستے ہیں اچھا اس میں اوائل آپ نے بہت زیادہ بھی میرالنا ہے ہاف کپ اوائل آپ لے لیں اور اس کو اچھے سے آپ نے میکس کرنا ہے میکس کر کے آپ نے اسے پکانے کے لیے رکھ بینا ہے ٹھیک ہے تو یہ کم از کم بھی تندوری چکنجر ہے آپ کا ٹائنگ لیتا ہے اگر آپ نے پہلے سے مرینیٹ کیا ہے پھر تو یہ ہاف انار میں بھی تیار ہو جاتا ہے لیکن اگر مرینیشن پہلے سے نہیں کی بھی ہے تو پھر آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ اچھا سا تیار کر لینا ہے تاکہ یہ ٹیسٹ میں بھی اچھا بنے اور پراپر مسالہ بھی اس میں جزب ہو جائے اور چکن بھی اچھے سے گل رہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے بنانے کے لیے رکھ دیا ٹھیک ہے اچھا جی 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 سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ایک آم ایک کلو کی ریسپی کے ڈش بنتی ہے تو اس میں 13 گرام سالٹ شامل ہوتا ہے تقریباً 30 گرام سالٹ 13 گرام سالٹ جب اس میں شامل ہوتا ہے تو اس میں سوڈیم نارملی سوڈیم کی مقدار جو ہے وہ 40% ہوتی ہے تو آپ سوچیں کہ وہ سہت کے لیے کتنا زیادہ نقصان دے ہے اور اگر ایک دل کا مریض یا بلڈ پریشر کا پیشنٹ اس کو کھائے گا تو اس کے لیے مزید نقصان دے ہو جائے گا کیونکہ اس میں آلڑی سوڈیم کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے سواد مسالے کی یہ خاصیت ہے کہ انہوں نے سوڈیم کی مقدار بلکل لو رکھی جس کی وجہ سے ان کا ہر مسالہ آپ اپنے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں اور وہ پیشنٹ جو دل کے مریض ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا سٹروک کے پیشنٹ ہیں وہ اپنے عام گھر میں باقی افراد کے ساتھ اسی کھانے کو کھا سکتے ہیں ان کو آپ الگ سے ایک ڈیفرنٹ مسالے یا دوسرا سالٹ لا کر آپ ان کے لیے نہیں وہ کچھ سکتے ہیں تو آپ اسی میں ہی ان کا کھانا تیار کریں اور ان کو کھلا سکتے ہیں تو ان لوگوں کی مقدار جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلکل لو سوڈیم مقدار میں بناوا مسالہ ہے تو اس میں دیگی پلاو ہے بمبئی دریانی ہے گرم مسالہ ہے چپلی کباب ان کے بڑے مزے کے بنتے ہیں سیخ کباب کا مسالہ ہے اور سیخ کباب کے مسالہ یہ پیکٹ آپ ڈالیں گے تو سیخ کباب میں آپ کا ایک زبردست سا ٹیسٹ آ جائے گا چاہے آپ کیمے کے بنائیں یا پھر چکن کے کیمے کے بنائیں اور پھر جینجر پاوڈر ادرک کا پاوڈر یہ ہر کچن کی ضرورت ہوتی ہے آپ وہ اپنے گھر میں رکھیں تو آپ کو کسی بھی ایسی ریسیپی پہ اکثر پیزا وغیرہ پہ ہم ڈال کے کھاتے ہیں تو بڑے مزے کا لگتا ہے اچھا جی پھر سفید زیرہ بلکل صاف ستری پیکنگ میں آپ کو مل جاتا ہے اور اسی طریقے سے دھنیا پاوڈر ہے سالن مسالہ ہے اچھا ان کی سویٹ میں بھی ایک ڈیش موجود ہے اور وہ ہے کھیر کھیر جو ہے آپ اگر دیکھیں تو مکس کھیر ہے سواد کی بڑی ٹیسٹی ہے اچھی بنتی ہے بس اس کے لیے بھی آپ کو زیادہ ترہ دودھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ سیدھا سا یہ ایک پیکٹ لیں اور ساتھ میں آپ نے جی اٹھانا ہے سواد کا کھیر مکس پیکٹ اور دودھ لینا ہے اور آپ نے اس کو شامل کر دینا ہے اچھے طریقے سے اس کو بنانا ہے تو آپ کو ایک مزیدار ٹیسٹ کے ساتھ کھیر تیار مل جائے گی باقی آپ اپنی مرضی سے اس پہ بادام پستر ڈالنا چاہیں تو اوپر سے آپ مزید اس پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جیسے بن رہا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ آپ اس طرح سے اس کی سائیڈز بھی چینج کریں گے تاکہ پروپر طریقے سے یہ بن رہا ہے اور اس طریقے سے آپ نے پلٹ دینا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ایک مزیدار سا تندوری چکن سواد مسالے میں آپ کے لئے تیار ہو رہا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں اسی طریقے سے بنائیے آپ کو بھی اچھا لگے گا اچھا لال پیسیوی مرش سواد کی بڑی مزیقی ہے تو سواد مسالے جات کی آپ یہ لال پیسیوی مرش پاودر اچھا ہے اور آپ اپنے کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے پھر ان کی جی آجاتا ہے لیسن پاودر لیسن پاودر آپ ان کا رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اگر لیسن پاودر بھی ڈال دیں آپ کے کھانے میں وہ ٹیسٹ آ جائے گا حلیم مکس بڑی مزیقی بنتی ہے اور قوک حلیم ہے اور یہ قوک حلیم کا یہ پیک آپ لیں گے تو یہ آپ کے چھے سے ساتھ یا آٹھ بندوں کے لیے ایک گھر میں جیسے حلیم بنتی ہے ایک چکن میں یا پھر ایک کلو گوش میں اس میں آپ نے یہ ڈالنا ہے ایک ڈبا اور اس میں آپ کی ساری ڈالے بھی جی پی سی وی آپ کو ملیں گی مسالہ بھی اس کے اندر ملے گا تو سوات کا مسالہ اور بڑے اچھے ذائقے میں یہ حلیم آپ کے پاس تیار ہو جائے گی قوک حلیم ریسپی ہے یہ لالکو ٹیوی مرشن کی بڑی اچھی سی صاف ستری سی پیکنگ میں ہے اور مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ یہ اسی طریقے سے جب آپ کو صاف ستری چیزیں مارکٹ میں ملیں گی اور این آپ کے صحت کے مطابق تو سہت کے اصولوں کے مطابق تو پھر آپ اسی کو ہی لہنا پسند کریں گے پھر آپ چاہیں گے کہ آپ وہ ہی اپنے گھر لے کر آئیں اور کیونکہ سہت کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اب یہ تھوڑی دیر بنے گا اچھے سے اس کو گلنا ہے جب یہ چکن پرپر تریقے سے گل جائے گا پھر آپ نے اس کو سرف کرنا ہے آپ اس کو گرم گرم نان کے ساتھ پیش کریں اس کے ساتھ آپ کھیرا لے لیں تھوڑا سا پیاز لے لیں ہری مرش لے لیں یا شملا مرش بھی لے لیں آپ دم بھی لگا سکتے ہیں آپ الگ سے اس کے اوپر سرف بھی کر سکتے ہیں اگر بچوں کو آلو پسند ہوتا ہے اکسر تو آپ تھوڑے سے چپس الگ سے کر لیں یا پھر اسی کے ساتھ آپ تھوڑے سے کٹ کے ڈال دیں اور وہ بھی آپ رکھ دیں تو بچے بڑے شوق سے پھر اس کو کھا لیتے ہیں انجوائی کرتے ہیں تو یہ بچے بڑے اور جوان سب کے لیے یہ ریسپی بڑی زبردست دی موسیقی موسیقی کھانوں میں لائیں بہترین سواد سواد مسالے صحت بھری زندگی اور واقعی صحت بھری زندگی ہے آپ اس کو انجوائی کریں اس ذائقے سے فائدہ اٹھائیں سواد ویسے ہی ٹیسٹ ہے اور مزیدار ٹیسٹ ہے سواد کے نام سے مسالے ہیں جی بہت سارے مسالے جات کی رینج ہے آپ لے سکتے ہیں لو سوڈیم سالٹ آپ کے لیے انہوں نے تیار کیا ہے لو سوڈیم سالٹ مسالے آپ کے لیے تیار کیے ہیں جس میں سوڈیم کی مقدار بہت کم سے کم ہے کیونکہ ایک بالغ انسان کے لیے ہمارے صحت کے ادارے بھی یہی کہتے ہیں جی ڈیو ایچو کی طرف سے بھی یہی ان کا کہنا ہے کہ ایک بالغ انسان کے لیے پانچ گرام سالٹ کھانا جائیے دن میں اور اس میں دو پرسنٹ سوڈیم شامل ہوتا ہے اس سے زیادہ کا استعمال انسانی صحت کے لیے موظر ہے تو اسی لیے ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ نمک بلکل چھوڑ دیں کیونکہ نمک اگر برابر نہیں ہوگا ٹیسٹ برابر نہیں ہوگا تو آپ کو ذائقہ نہیں آئے گا اور وہ روایتی ذائقہ جب آپ کو کھانے میں نہیں ملے گا تو آپ کو کھانا اچھا نہیں لگے گا تو اسی لیے آپ نے ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے سواد مسالہ ٹرائے کرنا ہے اور سواد مسالے میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ آپ دھے دھڑک جائیں اور یہ مسالہ لے کر آئیں اور اس میں مزدار روایتی کھانے کا ذائقہ لطفندوز کریں اس ذائقے سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے ڈفرنٹ ساری چیزیں ملتی ہیں اچھے جی فش کا میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی مچھلی مچھلی جی ہر ایک کے لیے بہت اچھی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض جب بھی ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ گوش سے تھوڑا پریس کریں تو مچھلی سے وہ آپ کو کبھی منا نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مچھلی کھانی ہے تو ہائی بلڈ پریشر کے جو بھی مریض ہیں گھر کے باقی تمام افراد کے لیے وہی روایتی ذائقے کے ساتھ سواد مسالہ آپ نے لینا ہے مچھلی کا اور اس میں مسلدار مچھلی آپ نے فرائی کرنی ہے جی لو سوڈیم سالٹ ریسپی سکسٹی پرسنٹ لیس سوڈیم ہے سکسٹی پرسنٹ لیس سوڈیم ہے تو آپ سوچیں کہ اس میں سوڈیم کے مقدار کتنی تھوڑی رہ گئی ہے اور اس میں ایک مزدار قسم کا کھانا آپ کے پاس تیار ہو جائے گا اور آپ اس سے لطفان دوز ہوں گے پنک سالٹ کی طرف اگر ہم آتے ہیں جی پنک سالٹ آپ کو یہ مل جاتا ہے مارکٹ سے اویلیبل ہے اور سواد مسالے کا ہے پنک سالٹ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ اس کی یہاں پر آپ کو بہت ریزنبل پرائیس میں مل جاتا ہے اور یہاں کی پیدوار ہے اگر باہر ممالک سے یہی آپ خریدیں تو آپ کو بہت ایکسپنسف پڑتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر اگر ہم آ جاتے ہیں کالی مرش کی طرف تو اسی طرح سے کالی مرش ان کی بڑی اچھی ہے اور چکن تکہ مسالہ ہر گھر کی ضرورت ہے ان دنوں تو سپیشلی کیونکہ چکن تکہ ہر گھر میں بن رہا ہوتا ہے ہر گھر میں اس کا یہ مسالہ ضروری ہے تو سواد مسالے کا آپ چکن تکہ بھی فرائی کریں آپ کو اچھا لگے گا مزہ آئے گا جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے اور اس کے ساتھ جی آ جاتا ہے دیگی پلاو تو دیکھ کا وہ زبردست سا ٹیسٹ آپ کو سواد مسالے میں ملے گا جب آپ اچھا سا اپنے گھر میں سواد مسالہ لے کر آئیں گے اور اس کو کھائیں گے ٹھیک ہے جی اور اسی میں بنیوی ریسپی ہوگی تو آپ کو وہ ٹیسٹ اس میں مل جائے گا اور پھر اسی طرح اگر ہم بات کریں لیسن پاوڈر ان کا مل جاتا ہے آپ کو بڑی اچھی سی پاکنگ میں تو آپ نے لیسن پاوڈر لینا ہے اور لیسن پاوڈر سے آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم اگر آپ کے پاس لیسن نہیں ہے تو آپ نے لیسن کا وہ پاوڈر بھی استعمال کرنا ہے اگر پیسٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے یا لیسن موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جی پھر اگر ہم آ جاتے ہیں ان کے سالن کا مسالہ بڑا اچھا مزدار سالن کا مسالہ ہے اور ہر طرح کے جو پیشنٹ ہیں جیسے بلڈ پریشر کے ہائی بلڈ پریشر کے اور پھر آ جاتے ہیں جی دل کے مریض ہیں تو ان کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ اس میں سوڈیم کی مقدار کم سے کم ہے تو اسی لیے وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے اسی طریقے سے اس پر تھوڑا سا جب کلر آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو ڈش میں نکالنا ہے اچھا یہ جب تک ہو رہا ہے تو اب میں کیا کروں گی تھوڑا سا اس کا چولا سلو کر دوں گی اور ہم نے اس لیٹ میں سے نکالنا ہے جیسے دش میں اس کو آؤٹ کرنا ہے اس میں ہم تھوڑا سا جی لے لیں گے کیاز تھوڑا سا ٹیمارٹر اچھا جی آپ چاہیں تو اس کو دم بھی لگا سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ تو تھوڑا سا ٹیمارٹر کے ساتھ تو میں دم لگاؤں گی اور تھوڑا سا ٹیمارٹر جو ہے وہ میں اس میں شامل بھی کر دوں گی اور اوپر سے بھی اچھا جی ان دنوں چھوریوں کو اچھا سا تیز کروا لی جائے گا بڑی ضروری ہوتی ہے جب آپ کی چھورییاں تیز ہوتی ہیں تو آپ کام بڑا فاسٹ کر لیتے ہیں آپ کے کام ہم جلدی جلدی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اب تھوڑا سا ہم اس میں ساتھ ہیے شامل کر دیں گے اور یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا جی اور اب ہم نے لینا ہے تھوڑا سا کھیرا آپ اس کے ساتھ گرم گرم نان اور سالیڈ کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں آپ یقین کیجئے آپ کے گیسٹ کو بھی مزہ آئے گا اور آپ خود بھی انجوائے کریں گے اور جب ہمیں ساڈسٹسٹن پتے کب ہوتی ہے ہم ساری خواتین کو جب ہم نے جو بھی ریسیٹی بنائی ہے تو وہ ہمارے گھر والوں کو پسند آج رہے اور ہمارے جو بھی آنے والے گیسٹ ہیں ان کو پسند آج رہے تو پھر آپ کی واوا ہو جاتی ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی جس ڈش کے اوپر اتنی محنت کی تھی جتنی تگو دو کی تھی وہ ان کو پسند آئی تو پھر آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب اس میں تھوڑا سا یہ پیاز جو ہے یہ ہم ساتھ شامل بھی کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا لگتا ہے اس پر موٹا موٹا کٹاوا پیاز آپ نے تھوڑا سا ساتھ ہی دم لگا دیئے تو اس کا ذائقہ بڑا اچھا آتا ہے کیونکہ پیاز کا ایک اپنا فلیور جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے ہلکا سا اس کو بھی ساتھ فرائے کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے یہ بھی شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور سواد کندوری مسالہ میں نے اس میں ڈالا تھا اور یقین ان آپ کو بھی اچھا لگے گا جب اس طریقے سے آپ بنائیں گے اسے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو اچھا لگتا ہے اب جیسے کہ آپ نے تھوڑی سی لے لی شملا مرچ اور بس اب اس کو ہم بش میں نکالیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو رائتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں اسے نکالوں گے بش میں ٹھیک ہے جی اب ہم اسے کالیں گے اس طریقے سے ایسے آپ نے نکالنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کے پاس تھوڑا سا اس کو سائیڈ پہ کر کے ایسے رگ لیتے ہیں تاکہ ایسی لی نکال سکیں کرنا ہے آپ نے کل اینڈ میں جب آپ نے اچھا سا اس دش کو اس طریقے سے کلین کریں گے اور ساتھ میں جی آپ نے جو بھی چیزیں ساتھ میں کٹی نی ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ ہی لگا دینی ہے آپ جیسے کھیرا ہے کھیرا آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور بڑا اچھا سا آپ کو ٹیسٹ دے گا اور ساتھ ساتھ مطلب اچھا بھی لگتا ہے جب اچھے طریقے سے آپ نے پریزنٹیشن اس کی کیوی ہو آپ کو خود بھی اچھا لگتا ہے آپ خود بھی سائٹسپائے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے آئے ویگ گیسٹ کو پسند آ جائے تو بس سمجھیں آپ کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جی آگیا آپ کے پاس مزیدار سا تندوری چکن اس کو گھر میں اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے اور اپنے مہمانوں کو سرف کریں آپ اسے بنا کر صبح صبح بنا لیں اور بنانے کے بعد جی آپ اس کو رکھیں اپنے گیسٹ کے سامنے تو یقین کیجئے گا کہ ان کو بھی بڑا اچھا لگے گا یہ اس کا ذائقہ ان کو اچھا لگے گا ٹیسٹ سواد کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے لو سوڈیوم سالٹ اور مسالے میں بناوا یہ چکن ہے سواد مسالے کا تو آپ بھی اپنے گھر میں اس کے ان مسالوں کی رینج لا کے رکھیں آپ کو اچھا بھی لگے گا اور ساتھ ساتھ آپ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کیونکہ زندگی کے اوپر آپ کی ایک صحت کے اوپر کبھی آپ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے ایک اچھی صحت کے لیے ضروری ہے جب بھی آپ کھانے کے لیے کوئی بھی چیز لیں تو میاری لیں اور اس کو انجوائی کریں تاکہ آپ صحت مند بھی رہیں اور آپ کو اچھا ٹیز بھی مل سکے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی